جی اسلام علیکم ناظرین کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے چیمپین سٹرافی سال دوہزار پچیس میں پاکستان کے اندر شیڈول ہے پاکستان کے اندر میچز ہوں گے پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے ان کی جو لوکیشن ہے وہ ہو سکتی ہے جنابی والا لاہور لاہور کذافی سٹیڈیم میں میچ ہو سکتے لیکن اہم مسئلہ کیا ہے بارتی بورڈ نے بی سی سی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت کے طرف سے ہمیں اجازت نہیں مل رہی کہ ہم پاکستان چلے جائے لیکن پاکستانیوں نے ان سے مانگا ہے کہ آپ ریٹن میں ہمیں بتا دے کہ آپ نہیں آ رہے ناظرین مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے اندر تو غیرت نہیں ہے کہ اگر انڈیا کی ٹیم نہیں آتی تو ہم ان کو منتیں کیوں کر رہے ہیں اہم سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پاکستان کی ٹیم گئی انڈیا انڈیا پاکستان کو عالمی سطح کی اوپر آئیسولیٹ کرنا چاہتا ہے ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر میچیز نہ ہو انڈیا کے خواہش ہی ہے کہ آپ میچیز سری لنکا میں رکھ لیں بنگلہ دیش میں رکھ لیں دوبائی میں رکھتے شارجہ میں رکھتے ہم وہاں پر پاکستان کے خلاف میچ کھیل سکتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ہم کوئی میچ کھیلنے کیلئے نہیں آئیں گے فائنل جو ہے فائنل بھی پاکستان کے اندر ہوگا لیکن اگر انڈیا فائنل میں پہنچتا ہے تو اس کا مطلب پھر وہی ہوگا کہ پاکستان اور بارت اگر فائنل میں چلا جائے چیمپینز ٹراپی کے فائنل میں بڑی ٹیم ہے تگری ٹیم ہے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ ابھی ریسنلی انہوں نے جیتا ہے اور جو چیمپینز لیگ ہے انہوں نے وہ بھی پاکستان کو شکست دی ہے فائنل میں جا کے یونس خان صاحب قیادت کر رہے تھے پاکستانی ٹیم کی وہاں بھی پاکستان کی ٹیم ہار گئی اگر انڈیا فائنل میں پہنچتا ہے تو کیا یہ فائنل پھر پاکستان سے باہر ہوگا دبائی ہوگا شارجہ ہوگا یا کسی اور کنٹری میں ناظرین پاکستان پیچھے کیوں پڑتا ہے انڈیا کو منتیں کیوں کرتا ہے کہ آپ پاکستان آ جائے اصل مسئلہ یہ ہے کہ بی سی سی آئی بہت پیسہ لگاتا ہے آئی سی سی کے اندر آئی سی سی ان کے مرضی کے مطابق فیصلے دیتا ہے اگر بھارت کے کوئی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے ادھر نہیں کہلنا ادھر کہلنا ہے اگر آپ کو یاد ہو ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ جو ہے اس کا سیم فائنل میچ جو ہے وہ کسی اور گراؤن پہ ہونا تھا بھارت کی وجہ سے انہوں نے کسی اور گراؤن پہ وہ کہلے ہیں اور ان کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ریزرب ڈے نہیں رکھا گیا تھا دوسرا جو فرس سین فائنل ہے اس میں ریزرب ڈے رکھا ہوا تھا اور اس میں کہا گیا تھا اگر بارش کے وجہ سے میچ نہیں ہوتا تو آپ نیکس ڈے جا کے میچ کہل سکتے ہیں لیکن انڈیا کا جو میچ تھا جو سین فائنل وہ کہلنے جا رہی تھی اس میں کہا گیا تھا اگر بارش ہوتی ہے تو بارش کے وجہ سے انڈیا جو ہے وہ فائنل میں پہنچ سکتا ہے اور اس کے لئے کوئی ریزرب ڈی بھی نہیں رکھا گیا یہ انڈیا کے خواہش تھی اور خواہش کیوں پوری کی گئی کیونکہ بی سی سی آئی بہت پیسہ لگاتا ہے آئی سی سی کے اندر پچیس سے چالیس کروڑ روپے تقریباً وینر ٹیم کو ملے تھے جو ٹی ٹوئنٹی وڈ کپ جس نے جیتا ہے اور بارتی بورڈ کے جانب سے بارتی ٹیم کو ایک سو پچیس کروڑ کا انعام ملا ہے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان منت ہے کیوں کرتا ہے کیونکہ پاکستان کے سامنے جب وہ پیسہ پہنگتے ہیں تو یہ دورتے ہوئے چلے جاتے ہیں وہ جو پاکستانی بورڈ ہے وہ یہ فیصلے کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں پیسے ملی ہے ہمیں جانا چاہیے کیونکہ بارت سے ہمیں پیسے ملیں گے آئی سی سی سے پیسے ملیں گے پاکستان کی اوقات یہ ہے ٹیم کی اوقات یہ ہے پی سی بی کی اوقات یہ ہے آپ لوگ پانچ پانچ چی سالوں سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان آجے کوئی سیریز کہلتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں آپ لوگ چلے جاتے ہیں آپ لوگ انکار نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے پیسہ پہنگنے ہیں آپ کے سامنے جب وہ پیسہ آپ کے سامنے ڈالتے ہیں تو آپ دم دبا کر باگنے پہ مجبور ہو جاتے اور چلے جاتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے ہماری غیرت کہا گئی جو اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ کرکٹ کے اندر سیاست کو نہیں ڈالنا چاہیے اس کو نہیں لانا چاہیے سیاست کو آپ کیوں نہ لائیں نرندر مودی آپ سے غصہ نکال رہے ہیں پلواما کا جو مسئلہ ہوا تھا ممبئی اٹیکس کا جو مسئلہ ہوا تھا باقی پٹان کورڈ کا جو مسئلہ ہوا تھا وہ سارا غصہ نکال رہے ہیں اور بارتی ٹیم کو پاکستان بیجنے سے منع کر رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی نہ جائے اور آپ بھی یہ بائیکارٹ کریں کہ اگر انڈیا کی ٹیم پاکستان نہیں آتی تو ہم انڈیا کے خلاف باہر کسی بھی لوکیشن کے اوپر میچ نہیں کہلیں گے تو پھر آپ کے غیرت کا بھی پتا چلے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کیا کرتے ہیں لیکن نہیں ابھی انہوں نے تو پھر ان کی منت سماجت کرنی ہے کہ بھائی ہم نے اگر ادھر سے پیسہ ملتا ہے تو یہ تو انڈیا بھی جانے پر مجبور ہو جاتے اور چلے جاتے ہیں اپنے میزبان شیراز کو دیجئے اجازت اللہ نے گھے باند